اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کس طرح سے اسٹلین پیرٹ سے اچھی بریڈنگ لے سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گا کہ اسٹلین پیرٹ اور یہ بجری توتے جو ہوتے ہیں یہ کس موسم میں بریڈ کرتے ہیں اور کس مہینوں میں یہ انڈے دیتے ہیں تو چھوٹی سی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا تو شروع کرتے ہیں یہ انٹرسٹنگ ویڈیو کو ویسے تو بجیس پیرٹ سارا سال بریڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک سال کے خاص حصے میں ان سے بریڈ لیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بجیس کی بریڈنگ کے لیے خاص قسم کی ٹمپریچر اور ہمیڈیٹی لیول کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر ہم نیچرل دیکھیں تو سپتمبر سے لے کے اپریل تک بجیس پیرٹ کا سیزن رہتا ہے بریڈنگ کا تو آپ اس سیزن کے درمیان بجیس پیرٹ سے بریڈنگ لے سکتے ہیں لیکن آپ ایک بات تک خیال رکھیں کہ آپ اپریل کی جگہ ماہ تک اپنے بجیس سے بریڈنگ لیں کیونکہ اپریل تک بریڈنگ لیتے رہیں گے تو جو بچی سیلف ہوں گے وہ ماہ میں چلے جائیں گے اور ماہ میں کافی گرمی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ مارچ تک بریڈنگ لیں گے تو اپریل تک بچی سیلف ہو جائیں گے اور ماہ میں آپ مڈکیاں اتار دیں وہ تقریباً آپ اگست کے مڈ تک مڈکیاں اتار کے رکھ دیں تاکہ آپ کے برڈ کو ایک ریسٹ میں لیں جب فیمیل اس ریسٹ کے دوران اگر آپ نے برڈ کو اچھی فیڈ دیں گے تو ان کی صحت دوبارہ سے بہال ہو جائے گی اگر آپ سالہ سال بریڈ لیتے رہیں گے تو ایک تو گرمی میں آپ کو یہ مسئلہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے برڈ کے بچے مر جائیں جو فیمیل اینڈوں پر بیٹھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کام سے ارے پروبلم آ جاتے ہیں یا تو ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے یا وہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی مر جاتی ہے اس لیے کہ ایک تو آپ گرمی میں اپنے برڈ سے بریڈ نہ لیا کریں اور یہ تین مینے ساڑھے تین مینے ہوتے ہیں ان میں آپ انہیں برڈ کے کیلشیاں اور ملٹی ویٹمین کی کمی کو پورا کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے برڈ کافی اچھی بریڈنگ کریں گے لیکن اگر آپ ہیٹ جانے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے برڈ سے اچھی بریڈنگ کس طرح سے لے سکتے ہیں تو آپ لیٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ورائٹ والی سیٹ میں میں نے برڈ کا ایک ایسا بریڈنگ فارمولہ لگا دیا جس سے آپ کے برڈ ہیٹ پا رہیں گے اور ہنڈر پرسن بریڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیوز میں تب سے کے لیے اللہ حافظ کیمان اللہ